بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک رکو بیالیس آیتیں ایک سو تیس کلمات اور پانچ سو تینتیس حروف ہیں نزول یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مزامین حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلزات بھائی تھے اور ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے یہ نابی نہ تھے ایک روز بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شیبہ، اقبہ پسران، ابو جہل، امیہ ابن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس ابن عبد المطلب اور دگر روسائے قریش حاضر تھے حضور علیہ السلام بڑی دلسوزی اور مہویت سے انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کی صحیح فرما رہے تھے حریصن علیکم کی شان اپنے پورے جوبن پر تھی دلی اسنا عبداللہ ابن عم مکتوم حاضر ہوئے نابی نہ ہونے کی وجہ سے محفل کا رنگ نہ دیکھ سکے انہوں نے اپنے چھوکے فراوان سے مجبور ہو کر آتے ہی عرض کیا اے اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے مجھے بھی سکھائیے یہ مداخلت بے جا حضور کو پسند نہ آئی روخِ انور پر ناغواری کے آثار نمائی ہوئے عدابِ مجلس کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ جو سلسلہ کلام پہلے شروع ہے وہ ختم ہو جائے تو نئی بات چھیڑی جائے یہاں تو حضور تبلیغ کا نہایت اہم ترین فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے عبداللہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار مواقع تھے لیکن اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ کی دل جوئی کرتے ہوئے یہ صورت مبارک نازل فرمائی تاکہ دنیا کو پتا چال جائے کہ اس بارگاہ میں شکستہ دلوں اور سوختہ جگروں کی جو قدر و منزلت ہے وہ کسی اور کی نہیں یہاں ایک چیز غور طلب ہے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر جہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے وہاں محبت پیار اور دل جوئی کی حد کر دی گئی ہے لیکن ان مقامات کے برعکس یہاں اسروب بیان میں بڑا جلال ہے انداز خطاب میں تندی کا پہلو غالب ہے بظاہر غلطی حضرت عبداللہ کی ہے کہ انہوں نے مجلس نبوت کے آداب کا پاس نہ رکھا نیز حضور علیہ السلام کسی اپنے ذاتی کام مصروف نہ تھے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مشغول تھے چاہیے تو یہ تھا کہ عبداللہ کی سرزنش کی جاتی کہ انہوں نے فرائض نبوت کی آدائیگی میں مداخلت کیوں کی ہے لیکن ان کی بجائے اپنے محبوب کریم کو تنبیح فرما دی کہ آپ نے ناغواری کا حظہار کیوں کیا اور اس سے بے رخی کیوں بڑھتی اس میں کیا حکمت ہے آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تند لہجہ اختیار کر کے روسائے مکہ کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو چار چاند لگ جائیں گے پیغمبر اسلام کی عزت اور تحقیر میں اضافہ ہوگا انہیں اسلام کی چندہ ضرورت نہیں اس لیے جس محفل میں وہ موجود ہو کسی دوسرے شخص کو توجہ کے لائق نہیں سمجھنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیتوں میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہاں تو اس کو پیزرائی بکشی جاتی ہے جو خلوص اور طلب صادق لے کر حاضر ہوتا ہے خواہ وہ مفلس و کنگال ہی کیوں نہ ہو جس شخص کو اپنی دولت اور جہو منصف پر گھمنڈ ہے جس کے دل میں جذبہ صادق نہیں اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں انہیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ اس کی برکتوں اور زیاب آشیوں سے ان کا تاریخ مستقبل درخشہ ہو جائے اسلام کو ان کی کتان ضرورت نہیں اگر وہ اس سے فیضیاب نہ ہوں گے تو کوئی دوسرے خوش نصیب اس چشمہ شیری سے آ کر سہراب ہوں گے قیامت تک آنے والے رئیسوں دولت مندوں خاکانوں اور کیسروں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا آیات کے لہجے میں یہ تندی ایک اہم ضرورت کے پیش نظر اختیار کی گئی جو لوگ ان آیات سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ علیہ کی تنقیز کرتے ہیں وہ پرلے درجے کے کم فہم ہیں پہلے بھی اہلِ نفاق کا یہ شیوہ تھا علامہ اسمائیل حقی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پتا چلا کہ ایک امام ہمیشہ نماز میں اسی صورت کی قرارت کرتا ہے تو آپ نے ایک آدمی بھیجا جس نے اس کا سر کلم کر دیا چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ علیہ کی تنقیز کے ارادے اس کی قرارت کیا کرتا تاکہ مقتدیوں کے دل میں بھی حضور کی عظمت کم ہو جائے اس لئے نگاہ فاروق میں وہ مرتد تھا اور مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے روح البیان ایسے مقامات پر انسان کو سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے مبادع ایمان کی شما گل ہو جائے آیت نمبر سترہ سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے انسان کی نشکری کی قفیت بتائی جا رہی ہے کہ جس رب کریم نے اس کو پیدا کیا اور اس کے زہری عزا اور باطنی کووی میں موزنیت کا خیار رکھا پھر اس کی خورا کا سمان مہیا فرما دیا اس کو کبھی خیال نہ آیا کہ وہ ایسے کریم پروردگار کا شکریہ دا کرے اس سے بڑھ کر اور بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے آیت نمبر تین تیس سے آخر تک احوال قیامت کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ انسان آج ہی اس امتحان کے لئے تیاری شروع کر دے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے آمین